میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے ریاست اور حکومت سے اور سیکیورٹی اداروں سے کہ ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں پاکستان سے محبت کرنے والوں اور پاکستان سے دشمنی کرنے والوں میں فرق محسوس نہیں کرتے آپ لوگ کیوں پاکستان کے دو اسم مالک اور پاکستان کے دشمن مالک کے دنبیان فرق نہیں کر سکتے وہ کون سے مغفی طاقتیں ہیں جو آپ لوگوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ کسی طرح اپنے پروگرام پاکستان میں نافذ کریں پاکستان اسلام کے نام بھی وجود میں آیا ہے اور یہاں دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ہر کسی کو اپنے مذہبی آزادی حاصل ہے اور وہ اس کے مطابق اپنا کام انجام دے سکتا ہے مکتب تشیعی کے ماننے والوں نے جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے ابھی تک اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ محب وطن اور لوگ ہیں اور کبھی کوئی ایسے کام نہیں کیا جسے پاکستان کی سلامتی اور سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑی اسی لئے یہ ہمارے لئے باعث تعجب ہے کہ تمام سختیاں بھی ہم پہ آئیں ہمارے بھی ہم گئے بسوں سے اتار اتار کر بم دماغوں میں مسجدوں میں امام بارگاہوں میں اور ہمارے لوگ شہید ہوئے لیکن اٹھائے بھی ہمارے لوگ جا رہے ہیں گریفتار بھی ہمارے لوگ کیے جا رہے ہیں تو یہ باعث تعجب ہے اسی لئے ہم حکومت سے ان اداروں سے سیکیورٹی اداروں سے ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ پیغام ہم ان کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں کو پہچانے ہیں یہ لوگ جن کو انہوں نے گریفتار کیا ہے اٹھایا ہے غائب کیا ہے ان سے بڑھ کی محب وطن اور کوئی نہیں ہو سکتے وہ اس ملک کے دشمن نہیں ہیں بلکہ وہ اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں اور یہاں آج ہم سب جمع ہوئے ہیں اسی لئے تاکہ ہم یہ پیغام دے سکیں کہ ہمارے جو میسنگ پرسند ہیں جن جوانوں کو جن ہماری شخصیات کو اور سرگرم کارکنوں کو حکومت نے یا اداروں نے اٹھایا ہے وہ انہیں جلد از جلد رہا کر دے السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ